زرتاج گل وزیر زرتاج گل نے ابتدائی تعلیم خیبر پکتنخواہ سے حاصل کی اور اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے لاہور آگئی اور انہوں نے کوئن میری کالیج سے سیکنڈری تعلیم حاصل کی اس کے بعد نیشنل کالیج آف آرٹس میں داخلہ لیا اور وہیں سے گریجویشن مکمل کی زرتاج گل پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں ان کے خاندان میں ان کی بہن بھائی سمیت بہت سے خاندان کے افراد نے پی ایش ڈی حاصل کر رکھی ہے زرتاج گل نے انیس سو ستانوے میں زمانہ اے طالب علمی میں اپنی سیاست کا آگاز بی ٹی آئی کے پلیر فارم سے شروع کیا اور جلد ہی پاکستان تحریک انصاف میں متحرک کارکن کے طور پر جانی گئی دوہزار پانچ میں شوکت خانم ہسپتال سے منسلک ہو گئی اور انہوں نے ایک رضاکار کے طور پر اس ہسپتال میں خود کو انسانیت کے خدمت کے لیے وقف کر لیا زرتاج گل کا نام دوہزار تیرہ کے انتخابات میں اس وقت نمائی ہوا جب انہوں نے انہیں ایک سو اکانوے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑنے کے لیے درخواست دی ان کے مقابلے میں ایک جانب مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ عبدالکریم تھے تو دوسری طرف سردار جمال لگاری نے الیکشن لڑا زرتاج گل کا حلکہ ڈیرہ گازی خان کا شہر ہے یعنی سکھی سرور اور چوٹی زنی کے علاقےوں پر مشتمل ہے پی ٹی آئے کے ساتھ ان کی طویل وابستگی ہے اور عمران خان کے جلسوں میں دھرنوں میں اور کنونشنز میں بھرپور طریقے سے حصہ لیتی ہیں زرتاج گل نے شروع میں جب سیاست میں حصہ لیا تو اس علاقے کے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جلد مایوس ہو کر اور حوصلہ ہار کر سیاست کو چھوڑ دیں گی زرتاج گل نے کہا ڈیرہ گازی خان جیسے شہر میں جو پسماندہ بھی ہے اور سرداری نظام مضبوط بنیادوں پر قائم ہے کسی خاتون کا الیکشن میں وہاں سے آنا اور خاص طور پر مقصود نشست کی بجائے عام الیکشن سے لڑکے آنا کوئی معمولی بات نہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے عمران خان پر پورا اعتماد تھا اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں ان کے اعتماد پر پورا اتری اور انہوں نے تیریک انصاف کی طرف سے ان کو الیکشن لڑنے کا ٹکٹ دیا لیکن یاد رہے کہ 2013 میں زرتاج گل نے الیکشن لڑا تھا تو اس وقت وہ الیکشن ہار گئی تھی لیکن پھر جب 25 جولائی 2018 کو قومی اسیمبلی کی نشست اینے 191 کو ڈیرہ گازی خان سے الیکشن لڑا اور ان کے مقابلے میں نون لیگ کے سب در عویس خان لگاری الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس الیکشن کو 25,000 زیادہ ووٹ لے کر جیت لیا ان کے علاوہ پی ٹی آئی سے قومی اسیمبلی کی نشست پر گولام بی بھی ہی کامیاب ہوئی تھی ان کی فتح کی متاثر کن بات یہ بھی ہے کہ اسی علاقے سے سابق وفا کی وزیر کو ہرا کر یہ ثابت کر دیا میل لڑ رہے ہیں ہم تبدیلی چاہتے ہیں اور ووٹ اسے دیں گے جو پاکستان کے بہتری کے لیے ہوگا اور پاکستانی عوام کے خدمت کے لیے سامنے آئے گا ووٹ اسی کوئی دیں گے کیونکہ یہ الائکہ ایسا ہے کہ وہاں پر کسی خاتون کا بازار میں جانا یا تعلیم اداروں میں جانا مایوب سمجھا جاتا ہے ایسے میں کسی خاتون کا الیکشن میں آنا ایک خواہ بھی لگتا ہے مگر ڈیرہ کازی خان میں روایتی طور پر بہت خوبصورتیاں بھی ہیں اس شہر میں ایک طرف عورت پر پابندیاں بھی ہیں تو دوسری طرف عورت کا احترام بھی بہت سا رکھیا جاتا ہے زرطاج گل کے شوہر کا نام اخواند ہمایوں ہے اور وہ بھی سیاست میں فعال ہے اور انہوں نے زرطاج گل کو بھرپور سپورٹ کیا اور وہ بھی عمران خان کے ویژن کے متاثر ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں آخر میں ہمارے دعا ہے اللہ تعالیٰ زرطاج گل کو عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے اور اپنے علاقے میں وہ کام کروا سکے جو پچھلے ادوار میں کسی نے نہیں کیا ہو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان کے لیجنڈ فنکارس جتنے بھی ہیں یا نئے اُبھرتے ہوئے فنکارس ان کے مطابق کوئی ایسی یوٹیوب پہ کوئی جامعہ انفرمیشن نہیں ہے تو اسی سلسلے کو ہم نے ایک کڑی بنا کے ہم اپنے فنکاروں ہم اپنے جو اُبھرتے ہوئے نئے فنکاروں ہم پولٹیشنز کو یہ ایک انفرمیشن کلیکٹ کر کے یوٹیوب پہ ویڈیو کی صورت میں آپ سب کے لیے پیش کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ سب کو یہ ہماری کوشش پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آتی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے آئینے والے لیجرز کے بارے میں آپ کو معلومات ملتی رہیں شکریہ